السلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل المکہ ٹیکنڈ بزنس اپ تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کرپٹو مارکٹ سے ہمیں محصول ہوتی ہوئی تازہ ترین حبریں اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹویل وار میں بی ٹی سی کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا رہ سکتی ہے تاکہ اسے ہم کمپلیٹی فالو کر کے کچھ ایسے کوئن میں ٹریڈ لیں جو اکارڈنگ ٹو دا نیکس ٹویل اور ہمیں مارکٹ میں ایک اچھی ٹریڈ دے رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہم کم سے کم نقصان کا سامنا کر کے ان میں سے اپنے مارکٹ میں آنے کا اصل مقصد پورا کرسکیں یعنی کہ گین کرسکیں ایک سمول کیپیٹل وائز اچھی پیسیب انکم اور ساتھ دوستو آج میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں ایک نیا سٹیبل کوئن مارکٹ میں لانچ ہونے جا رہا ہے اس کا تعلق کس کرنسی سے ہے کیا وہ پروفٹ دے گا کیا وہ فائدہ دے گا اس کے اوپر ہم کمپلیٹلی بات کریں گے اور ساتھ ایک جو میسج ہمیں بہت زیادہ محصول ہو رہا تھا ایڈمن کے جانب سے کہ اس وقت آرڈینس کا بہت زیادہ روجان ہے کرپٹو سیکھنے کا کرپٹو کو سمجھنے کا ٹریڈ کرنے کا اور خاص کر کے ایکسپرڈ کے ساتھ ٹریڈ کرنے کا تو دوستو اگر آپ ایکسپرڈ کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری پریمیم کرپٹو اکیڈمی جوائن کر سکتے ہیں تاکہ کل کو آپ تب نہ پچھتائیں جب آپ کا سارا سرمایہ اڑ جائے اور آپ اینڈ پہ یہ سوچیں کہ اب مجھے ٹریڈ جو ہے کسی ایکسپرڈ کے ساتھ کرنی چاہیے اور آپ جب یہ فیصلہ کرتے ہیں تب آپ کا پورٹفولیو تقریباً خالی ہو جاتا ہے سو فیصلہ ہمیشہ اچھے وقت پہ کیا انسان کے کام آتا ہے لیکن جب چڑیاں جو ہے کھیت چک جاتی ہیں تو اس کے بعد کھیتوں میں کچھ نہیں رہ جاتا دوستو بڑھتے ہیں ہماری کانٹینٹ کی طرف اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دینا ہے لائک چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آنے والے دنوں میں کرپٹو کی مارکٹ سے مصول ہوتی ہوئی ہر تازہ ترین خبر آپ کو فوراں ملے اور ہماری کسی بھی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بس نہ ہو تو خالی چینل کے بیل آئیکن کو پریس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا اول کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا تو بڑھتے ہیں دوستو مارکٹ کی طرف آگاز دیتے ہیں سب سے پہلے بی ٹی سی ڈومیننس سے جس میں پھر کمی ہوئی ہے اور ایک اچھا سائن ہمیشہ کی طرح جو میں آپ کو بتاتا ہوں ساسا ریجو کیڑ بھی کہ جلد ہی اس کو تھرٹی نائن میں انٹر ہو جانا چاہیے آپ وارڈ کوئن میں کم کیپٹلائزیشن کے ساتھ یعنی کہ مارکٹ میں سرمایہ کاری بہت کم ہے پھر بھی آپ وارڈ کوئن میں کمائی کرنے کے موقع ملیں گے کیونکہ ڈومیننس کو ڈاؤن ہونا چاہیے اور دوسری طرف سیونٹین بلین ڈالر کا ایک اچھا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے کیپٹلائزیشن کی شکل میں دوستو یہ سرمایہ مارکٹ میں کیا پوزیٹیو ویوز لے کر آئے گا اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور کہاں تک مارکٹ ہمارا ساتھ دے گی اور کہاں تک ہم ایک اچھی اننگ کر سکتے ہیں اور وہ بھی رسک کو دیکھتے ہوئے یعنی کہ ایسا مت سمجھے گا کہ مارکٹ جو ہے وہ رسک فری ہوگی کتن یہ غلطی مت کیجے گا ہمیں کبھی بھی کسی بھی قسم کا دھچکہ لگ سکتا ہے تو اس دھچکے سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں گے میکسیمم احتیاط برتیں گے برتے ہیں دوستو اس وقت انکریز اوف دا لاسٹ ٹویلو آر میں ہمیں ونس کی بجائے ابھی ٹو پرسنٹ کا ایک اچھا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے مارکٹ رات کو 20,200 اور 180 کے درمیان ٹریڈ ہو رہی تھی دوستو اور اس کا والیوم گر رہا تھا لیکن والیوم کو سہارا دیا ہے مارکٹ میں ایک مرتبہ پھر سرمایہ کارینے آگر سو دوستو میں چاہتا ہوں کہ آپ اگر اکیلے میں بھی ٹریڈ کریں تو آپ کو اتنا پتا ہو کہ مارکٹ میں پیسہ آ رہا ہے کہ جا رہا ہے یہ ایسے ہی ہے پیسہ آنے سے مارکٹ میں بہت زیادہ بہتری آتی ہے اور یہاں پر بات کرتے ہیں کہ صبح سے لے کے اب تک بی ٹی سی جو ہے دوستو انیس ہزار کا گھر توڑ چکا ہے بیس سے نیچے آ نہیں پا رہا اور مارکٹ میں تھوڑی سی فور دا ٹائم بینگ بقتی طور کی ایک سٹیابیلٹی دیکھنے کو مل رہی ہے بیٹکوائن میں تقریباً فائیو ہنڈرڈ سکس ہنڈرڈڈڈ کی ٹریڈنگ برثائی ہے جو کہ ایک بری چیز نہیں ہے اسی کی آرڈ میں آرڈ گوائن کے پرائیس تھوڑے تھوڑے سلائٹلی بھڑ رہے ہیں یہی چیز ہوتی ہے دوستو ایک انویسٹر کے لیے کہ اس نے موقع پرستی کر کے کرنیگ کرنی ہوتی ہے دوسری طرف ایتھریم جو تھاؤزن ففٹی تک جا چکا تھا اور میرا آپ کو ڈیریکٹلی سگنل تھا کہ آپ نے تھاؤزن ففٹی کو مسنے کرنا اگر آپ نے بائنگ کی ہے تو اس کے اکورڈنگ آپ کا فرس ٹیپ بھی آپ کو پندرہ سے بیس ڈالر دے گیا ہے کیونکہ مارکٹ نے ہائی لگا دیا ہے الیون ٹونٹی کا یہ ایک اچھے سائن ہے دوستو ٹریڈ کو لے کر ورنہ مارکٹ اس قدر بدحالی کا شکارت دی پہلے کہ ابھی صورتحال کچھ بہتر ہے دوسرا آپ کو ڈیریکٹلی میں نے کہا تھا کہ بی این بی کو اگنور مات کیجے گا ٹو او ٹو پہ ٹو او ٹین پہ تو کل کی ویڈیو میں اور اس سے پہلے کے سیشن میں بی این بی آپ کو ریکمنٹ تھا ٹو ٹین ٹو 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 پہ اور اس وقت دس ڈالر کے آپ کو بی این بی نے پھر سے ایک مرتبہ ایک اچھی ٹریڈ دے دی ہے فردر اب آگے بڑھتے ہیں دوستو تو یہاں پر ایکس آر پی کارڈینو سٹرک ہیں ایون کے سولانہ ہم نے صرف اور صرف ون پوائنٹ ففٹی سنٹ کا آج آلٹ کوئن کی پروگریس کے اکارڈنگ ہمیں ایک اچھی ٹریڈ دی ہے دوسری طرف ڈالٹ کی ہم بات کریں گے تو ڈالٹ میں صرف الیون سنٹ کا اضافہ ہوا ہے لیکن اضافہ کنسن ہے یہ اگنور کرنے والا اضافہ نہیں ہے اور کل رات کو میں نے تمام بیگنرز کو شیبا انہوں میں اینٹری کا بقاعدہ ایک پروپر سگنل دیا تھا اس وقت مارکٹ اس کی فائیب زیرو نائنٹی فور پہ آ چکی تھی اس وقت مارکٹ ہے فور زیرو ٹین پہ تو ہنڈرڈ پرسنٹ آپ میری میڈ نائٹ کی ویڈیو کا کمپیریزن کریں ابھی جائیں آپ نے ایک اچھی ارننگ کر لی ہے شیبا انہوں کو لے کر کے اوویسلی شیبا انہوں جو ہے وہ اب صرف بارہ گھنٹوں کی ٹریڈ کے لیے رہ گیا ہے وہ بھی اب جا کر اس سے پہلے تو یہ اس کے کام کا بھی نہیں تھا بلکل بیکار تھا تو فیلال شیبا انہوں اس وقت آپ کو ٹریڈ دے چکا ہے اب آپ نے انٹری نہیں لینی اب یہ کسی کام کا نہیں ہے انٹری تھی اس کی 5094 5092 اب یہ ٹین پر آتا ہے پھر یہاں سے کریش کر جاتا ہے سو ابھی فیلال رات کو ہم دیکھیں گے مد نائٹ میں کہ اس میں ہم نے کیا کرنا ہے دوستو اگر یہاں پر ایویکس کے پرائیس کی بات کریں تو اس میں ہمیں ایک ڈالر کا ایک اچھا اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے اور کل کے نسبت کیونکہ میں نے آپ کو لٹی سی فیلال بائی کرنے سے روک رکھا تھا لیکن لٹی سی نے آج چار ڈالر کا ایک اچھا بوسٹ ہمیں یہاں پر دکھایا ہے اور یونی سویب جسے ہم نے دوستو 5.10 پر بائی کیا تھا کل رات کی مارکٹ میں تو یہ ہمیں اس وقت 15 سنٹ کی ایک اچھی ٹریڈ دے رہا ہے دوسری جانب جو میں آج کل آپ سے ہر ویڈیو میں شیئر کر رہا ہوں کیونکہ ایک اچھی ٹریڈ دے رہا ہے دوستو لنک کوئن تو 6.60 پر میری ریکمینڈیشن تھی تمام دوستوں کو 6.62 سنٹ کے درمیان اس نے ہائی لگایا ہے آج دوستو 7.10 سنٹ کا تو آپ میں سے کوئی بھی ایسا دوست نہیں ہوگا جس نے آج چین لنک سے ایک اچھی ارننگ نہ کی ہو اس کے بعد نیئر پروٹوکول ہمیں 10 سنٹ کی کل رات سے لکھے اب تک ٹریڈ دے چکا ہے بی سی ایچ اور ایکس ایم آر مسلسل چار چار ڈالر کے پروفٹ کے ساتھ ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں اور میں بہت جلد آپ سے دوستو ایکس ایم آر اور بی سی ایچ کو لے کر ایک سیپرٹ ویڈیو بنانے والا ہوں جس میں میں آپ کو ایک ایک چیز کے بارے میں اگاہی دوں گا کہ آپ نے ان کی گردن کیسے ڈبوچنی ہے کیسے آپ نے ان کوئن سے پیسہ نکالنا ہے اور نو ڈاؤڈ یہ کوئن ہر مارکٹ میں ہر لحاظ میں ہمیں ایک اچھی پروفٹ دیتے ہیں اور کوشش کیجئے گا کہ آپ کی ان کے اندر تھری سٹیپ بائنگ ہو اور تھری سٹیپ بائنگ کے لیے آپ کے پاس سرمایہ ضرور مجود ہو فردر ڈیٹیل کے لیے دوستو آگے بڑھتے ہیں یہاں پر تو فل کوئن ابھی سٹوپ دکھائی دے رہا ہے جبکہ اے پی میں آج انیس سینٹ کا ایک اچھا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے تھیٹا ہماری بائنگ زون پہ آ چکا ہے ہم نے ریسیٹی ون پوائنٹ ٹوئنٹی ایڈ پہ بائنگ کیا تھا کافی دوستوں نے اسے بائنگ کر رکھا ہوگا تو مارکٹ کریش کر گئی تھی آج لہٰذا آپ کی فرسٹ اینڈ سیکنڈ بائنگ دونوں آپ کے پاس موجود ہیں مائنر سی آپ پروفٹ میں ہوں گے کیونکہ آپ نے سیکنڈ بائنگ کر لی ہے یہ ابھی لو لگا کر رہا ہے ون پوائنٹ ڈیرو فائف کا تو تھیٹا آج آپ ون پوائنٹ فورٹی تک اگر آپ کو اس کے پرائس دیکھنے کو ملتے ہیں تو آپ اس سے ایکزر لے سکتے ہیں دوسری جانب سینڈ بوکس دوستو آج ون ڈالر پہ پہنچ چکا ہے میں نے آپ کو اس کی جو پریڈکشن دی تھی وہ تھی ون پوائنٹ ٹوئنٹی فائی کے سی ایس ابھی ہمیں سلو دکھائی دے رہے ہیں ہم ان کے زی کیش بھی سلو دکھائی دے رہے ہیں تو جس نے آپ کو ایک اچھی ٹریڈ دی ہے وہ ہے دوستو ایکس ای سی کل رات کو فور سیرو تھرٹی سیون میں نے آپ کو اس کی ریکمینڈیشن دی تھی اور اس وقت فور سیرو تھرٹی ہے ٹوئنٹی نائن یعنی کہ ہنڈر ڈالر کے ساتھ آپ نے ساڑھے چار سے ساڑھے پانچ چھے ڈالر ان کر لیے ہیں دوسری جانب آج ویوز میں ہمیں ایک اچھا ٹرینڈ دیکھنے کو مل رہا ہے اور کل ویوز سکس پوائنٹ ٹونٹی ون پہ تھا اس وقت سکس پوائنٹ ٹھٹی نائن مطلب اٹھانہ سینڈ کی ٹریڈ ہے ویوز میں اور یہ اگر پچھلی دنوں بھی یا کل بھی مارکٹ تھوڑا سا ڈاؤن نہ جاتی تو ویوز آپ کو ساتھ سے آٹھ ڈالر تک کا ہائی لگاتا دیکھ سکتا تھا ابھی بھی اگر آپ تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے ساتھ ڈالر پہ سیل کر سکتے ہیں اگر آپ نے اسے بائی کر رکھا ہے دوسری جانب ابھی نیو میں بیس سینڈ کا اضافہ ہوا ہے لیکن میں نے آپ کو ریکمینڈ نہیں کیا تھا ساتھ ہم دوستو اب ایڈ کرتے ہیں نئے کوئن کو سی ایچ زیڈ کو چلیز کو جسے ہم نے نکال دیا تھا اپنی انیلسس سے لیکن اس میں مومنٹ آ چکی ہے دوسری جانب بیٹ تھرٹی نائن کا ہائی لگا کر واپس ہو رہا ہے اور زل میں نے مد نائٹ میں آپ کو زیرو تھری زیرو تھری نائنٹی نائن پہ آپ کو ریکمینڈ کیا تھا اور زل ابھی ہائی لگا کر آ رہا ہے دوستو زیرو فور ففٹین کا سو سو ڈالر میں اس نے بھی آپ کو اچھی ارننگ دے دی اور چلیز کی اینٹری دوستو ہم رات کو ڈیسائیڈ کریں گے نو ڈاؤٹ چلیز کوئن میں پروفٹ زیادہ ہے لوس کام ہے لیکن سلولی پروفٹ دیتا ہے لیکن ایڈ کیا جا سکتا ہے اپنے ڈیلی انیلسس میں اور پینکیکس ویپ نے بڑی جلدی بارہ سینٹ کا ہمیں ایک پروفٹ دیا ہے جی ایم ٹی جو اب بیہیو ہی بی ٹی سی کے ساتھ کر رہا ہے وہ بی ٹی سی کے ساتھ اپنے اپ اینڈ ڈاؤن کو جو ہے جوڑ چکا ہے لہٰذا اب کوئی بھی شخص اگر جی ایم ٹی میں انٹری لینا چاہتا ہے تو اسے بی ٹی سی کی مومنٹ دیکھنی پڑے گی اب وہ دن چلے گئے جب یہ خود بیہیو کرتا تھا ساتھ یہاں پر ہم ایڈ کر لیتے ہیں دوستو انجن کوئن کو جس کو لے کر ہماری ویورز کی جانب سے ہمیں ریکویسٹ ہی کہ سر ہمیں اس کے بارے میں اگاہی دیں تو دوستو انجن کوئن ہے تو میٹا ورس کا پروجیکٹ لیکن کافی عرصے سے اس میں کوئی بوسٹ آتا دکھا ہی نہیں دے رہا اب جا کر کہیں سینڈ اور مانا اور ایس ٹی ایکس پومپ ہونا شروع ہوئے ہیں تو ابھی مجھے امید ہے کہ یہ بھی تھوڑی سی ہمیں اچھی پرفارمنس دے سکتا ہے آنے والے دنوں میں دوسری جانب ابھی کئی ایس ایم دوستو سلو ہو چکا ہے کئی ایس ایم جیسے ہی مارکٹ میں کوئی سر اٹھائے گا سب سے پہلے میں آپ سے ڈسکس کروں گا جیسے آج سے ایک یا دو ہفتے پہلے ہماری ہر مارکٹ میں کئی ایس ایم ہوتا تھا اور کومپ کو ہم نے ایڈ کیا ہے نئی اینٹری میں کل رات کو میں نے آپ سے آپ کو انڈکیشن دیا تھا ریکمینڈ نہیں کیا تھا تھرٹی نائن پہ سو کومپ آج اگر مارکٹ بیس ہزار پانچ سو سے پلس کرتی ہے تو آپ کومپ میں کبھی بھی اینٹری لے کر کے تین ڈالر تک انڈ کر سکتے ہیں ایکزٹ رکھیے گا ذہن میں فورٹی فائیو ڈالر کی اور دو کوئن نئے آج دوستو میں نے ایڈ کی ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک ہے جی این او جو میں بہت اچھی پرفارمنس دیتا وہاں مل رہا ہے تھوڑا سا مہنگا کوئن دوستو اور دوسری طرف یہ سی وی ایکس کونویکس فائننس یہ کل مارکٹ میں دوستو اس نے تیس پرسنٹ کا ہائی لگایا آج وہ تھوڑا سا ڈاؤن ہوا مطلب چھے پرسنٹ کا ہائی دیکھنے کو مل رہا ہے تو نیکسٹ مارکٹ میں اب ہم سی وی ایکس کو بھی ایڈ کریں گے ارن کرنے کے لیے تو دوستو اب بڑھتے ہیں جلدی سے آج کی نیوز کی طرف دوستو اب بات کر لیتے ہیں نیو لسٹنگ کوئن کی یعنی کہ تیٹر is launching جو برینڈ نیو نیو سٹیبل کوئن یعنی کہ وہ سٹیبل کوئن کون سا ہوگا یہ اصل میں اس کا فائدہ کن لوگوں کو ہوگا جو یورپ میں رہتے ہیں انگلینڈ میں رہتے ہیں ان دوستوں کے لیے یعنی کہ 23 گھنٹے پہر یہ نیوز آتی ہے دوستو کا نیوز کی نیوز کی نیوز کی نیوز کی اس کے بعد اس کو کتنے بھی کرپٹو کرنسی یوزر اس وقت انگلینڈ میں موجود ہیں یا یورپ میں ان کو اکثر سامنا رہتا ہے ڈالر یوزیٹی بائی کرتے ہوئے تو اب نیا کوئن کونس سا لانج ہونے جارہا ہے جو ہوگی exactly جی بی پی کے برابر ہوگی یعنی کہ ایک پاؤنڈ کے برابر ہوگی جو پاؤنڈ انگلینڈ کی کرنسی ہے اس کے اکورڈنگ لیکن امریکن ڈالر کے برابر پڑتے ہیں اس خبر کو دستیبل کوئن ایشور سیز جی بی پی ٹی ویل میک ایٹس ڈیبیو ان نیرلی جولائی یعنی کہ نیکس منت میں یہ جو کہ ہے لسٹ ہوگا اور انیشلی بی سپورٹڈ بائی ایتھیریم بلوک چین ایتھیریم کی بلوک چین پر اس کو لانچ کیا جائے گا جس لائک ایٹس امریکن کزن ون جی بی بی ٹی ویل ایکول ون پونٹ اچھا اب یہ فائدہ کن دوستوں کو ہوگا کہ اکثر یہ کنفیوجن رہتی تھی اس کو بقاعدہ نوٹڈ کیا گیا اور یہ بات جب ظاہری بات ہے میکرز کی طرف پروڈیوسرز کی طرف پہنچی تو انہوں نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ چیز لانچ کی اور آگے چل کر کہ دوستو دنیا کے جتنے بھی ترقی یافتہ ملک ہیں ان کے اپنے ٹوکن ضرور آئیں گے ان کے اپنی کرنسی میں تاکہ ان کو بار بار دوسری کرنسیوں میں پیسے کنورٹ نہ کرنے پڑے جیسے کہ اب مثال کے طور پر چائنیز یون ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ کل کو ان کا بھی اپنا جو ہے کہ بقیدہ یو ایس ڈی ٹی ٹائپ یو ایس ڈی ٹی کے برابر مطلب ایک چائنیز یون کچھ ایسی اماؤنٹ سیٹل کر دی جائے گی کہ وہ ایکول ہو جائے گا یو ایس ڈی ٹی کے تو آگے بڑھتے ہیں دوستو اس کا آخری حصہ بھی شیئر کر لیتے ہیں کہ دوسری طرف اتنی زبردست خبر بھی ہے لیکن یہ حبر میں سے خبر نکل آئے گی جو بھی دوست میری ویڈیو سکپ نہیں کرتے وہ اس خبر کو یہاں پر پڑھ سکتے ہیں کہ ہم دوسری طرف یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ملک میں کرپٹو کو بین کر دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے دوسری طرف یونائٹڈ کنگڈم دنیا کی نمبر ون سمجھ لیں کہ ایکانومی ہولڈرز جن کا جی بی جو جی بی پی ہے وہ آؤٹ کلاس ہے جی ڈی پی آؤٹ کلاس ہے تو وہ اس وقت ڈیجیٹل ایسٹس کو پرمنٹلی اپنانے کی پوری تیاری کر چکے ہیں شاید اس کے بعد ایشن کنٹری کو ہوش آئے گی کہ ترقی کسے کہتے ہیں سو یہ جو سٹیبل پوائن ہوگا دوستو یہ یورپین اور انگلینڈ کے رہاشیوں کو بہت ہی زیادہ فائدہ دینے والا ہے آنے والے وقتوں میں اب بڑھتے ہیں دوستو بی ٹی سی اور اور تیریم کے کینڈل چارٹ کی طرف بیورز آپ بات کر لیتے ہیں بی ٹی سی کی طرح ترین صورتحال کی اور کیا رہا اس کا پچھلے بارہ گھنٹوں میں سپورٹ اور رزیسٹنس تو دوستو یہاں پر ہم اس کا کمپیریزن کریں گے پہلے تو میڈ نائٹ کے ساتھ میڈ نائٹ میں دوستو اس کا جو سپورٹ لیول تھا وہ تھا نائنٹین تھاؤزن نائن ڈبل فور اور اس میں ہنڈر ڈالر کی مزید کمی آئی کیونکہ یہاں پر ہمیں جو دیکھنے کو مل رہا ہے وہ نائنٹین ساؤزن ایٹ فورٹی ایٹ ہے لیکن ہائی کے اندر بہتری آئی دوستو مارکٹ نے ٹونٹی تھاؤزن ایٹ تھرٹی فائیو کا ہائی لگایا جو رزیسٹنس لیول میں نے آپ کو بتایا تھا وہ تھا ٹونٹی تھاؤزن فائیو ہنڈرڈ صبح کے وقت پاکستان کے بی ٹی سی ٹونٹی تھاؤزن فائیو ہنڈر کی رزیسٹنس سے نکل نہیں پا رہا یہاں پر اگر یہ مزید ٹریٹ دیتا ہے ہمیں ہم مزید ارننگ کر سکتے ہیں اگر یہ تقریبا میری ویڈیو کے دو گھنٹے بعد آپ کو اس کی رزیسٹنس فائیو ہنڈرڈ پلس کے بعد دو سو ڈالر مزید اوپر جاتی دکھائی دیتی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کس کا والی بھڑ آیا ہے تو یہ آپ کو ایک بہت اچھی ٹریٹ دے گا اور کن کوئنز میں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں سو فیلحال جو رات کو میں نے آپ کو کوئن ریکمینڈ کیے تھے پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں آپ کو یقیناً انتظار بھی ہوگا تو دوستو بی سی اچ نے آپ کو دی دو ڈالر کی ٹریٹ ایو ایکس نے ایک ڈالر کی اور لنک نے دیا آپ کو ساٹھ سینٹ کا بڑا پروفٹ اب آگے بڑتے ہیں نیکسٹ ٹریٹ آر کے لیے تو یہاں پر کینڈل چارٹ کو اوپن کر رکھا ہے میں نے تو کوئی زیادہ صورتحال بدلی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی کینڈلز کا بیہیو سیم ایک جیسا ہے یہاں پر ٹویزر ٹوپ ہے مارکٹ میں نیکسٹ لیول پہ آ کر سپورٹ بن رہی ہے اور سپورٹ کہاں پر بن رہی ہے جہاں پر آپ کو کریش اور امپرویمنٹ دونوں ایک جیسی دکھائی دے رہی ہیں بیرش اور بلش ایک ساتھ ساتھ چل رہی ہیں یعنی کہ مارکٹ میں کریش کے جتنے چانسز اس وقت موجود ہیں اتنی ہی ریکبری کے یعنی کہ آج کے دن میں کہہ سکتا ہوں کہ 50% چانسز ہیں مارکٹ ہمیں یہاں سے 1000 تک کا کریش بھی جو ہے بلش بن رہی ہے اسی لیول کی یہاں پر 4 اور کی کینڈل چارٹ میں بھی ہمیں گرین ٹرینڈ زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے یعنی کہ مارکٹ ریکبری سائن دیتی ہے آخری ایک گھنٹے میں یعنی کہ اس ویڈیو سے ایک گھنٹہ پہلے تقریباً آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دو تین چار فور کینڈل ایک ساتھ بنی ہے جس نے مارکٹ کو دے مارا ہے کریش کی طرف پرائز لائن بن رہی ہے دوستو اس کی ٹونٹی تھاؤزن فائیو ہنڈر ٹونٹی تھاؤزن فائیو ہنڈر اس کی پرائز لائن ہے اسی کے اوپر رزسنس چل رہی ہے ضروری ہوگا پہلے آپ یہ جان لیں کہ اس کی سٹرونگر زون کیا ہے یہی اس کی سٹرونگر زون بن چکی ہے بیس ہزار پانچ آپ کو یاد ہوگا پچھلے آٹھ سیشن سے میں مسلسل ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ ٹونٹی تھاؤزن فائیو ہنڈر ٹونٹی تھاؤزن فائیو ہنڈر سو مارکٹ وہی پہ کھڑی ہے اب یہ سٹرونگر زون سے نیچے جاتی ہے تو مارکٹ کریش کرتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹونٹی سے انٹر ہوتی ہے جب مارکٹ نائنٹین میں تو ہمیں بائنگ اپرچونٹی مل جاتی ہے پھر یہ بھی خوف آتا ہے کہ مارکٹ یہاں سے مزید کریش نہ کر جائے تو تھاؤزن کا کریش مست ہوگا جب بھی ہوگا تھاؤزن کا ہوگا اور جو ریکووری ہوگی وہ ایٹھ ہنڈر کے ہوگی اسی درمیان مارکٹ باؤنسنگ بیک کرے گی اور یہاں سے مارکٹ اگر پمپ کرتی ہے دوستو تو ٹاپ آف دا لسٹ میں آپ نے کوئن رکھنا ہے آج کی مارکٹ میں وہ ٹاپ پہ ہوگا یونی سویب دوسرا ہوگا ایویکس اور تیسرا پھر سے ہوگا دوستو لنک یہ تین کوئن آپ نے کسی صورت اگنور نہیں کرنے اور اگلے دو کوئن جو آپ ایتھریم کو دیکھ کر فالو کریں گے آپ اس کے کینر چارٹ پہ جا کر کے بات کرتے ہیں جہاں پر ایتھریم کا جو کل رات کا سپورٹ ہے رزیسٹنس تھا وہ ایک جیسا تھا یعنی کہ تھاؤزن ففٹی سیون رزیسٹنس تھا تھاؤزن ففٹی سیون ہی سپورٹ تھی آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک ساتھ آپ کو انڈیکیٹ کیا تھا کہ اوپر اور نیچے کے پرائس سیم ہے یہاں پر مارکٹ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوئی کہ مارکٹ نے لگایا ہے اللہ 1120 کا ہائی مطلب اگر میں نے آپ کو ڈیریکٹ لی ایتھریم کو 350 ڈالر میں فرس ٹیپ میں بائنگ کرنے کو کہا تھا جس دوست نے فل ایتھریم بائنگ کیا ہے اس کو ڈیریکٹ لی سیونٹی ڈالر کی ٹریڈ ملی ہے اور جس دوست نے تھری سٹیپ بائنگ کا فرس ٹیپ لیا تھا 350 کا تو اس نے تقریباً سیونٹی ڈالر کا دوستو تھرڈ پارٹ آپ ہاف کر لیں تو قریب وہ آپ کے تقریباً چوبیس ڈالر کے قریب تئیس چوبیس ڈالر کے قریب آپ نے ارننگ کی ہے صرف 350 ڈالر سے اچھا اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا یہ تو رات کا ٹارگر تو عجیب ہو گیا ایتھریم کو دیکھ کر اب آپ نے کہاں پہ بائنگ کرنی ہے تو دوستو پھر آپ کی لیمٹ 1050 ہی ہونی چاہیے 1050 پہ فل کوئن میں تو فلحال آپ کو اس وقت ریکمینڈ نہیں کروں گا صبح کی مارکٹ ہے یہ رات کو رات کی دیکھی جائے گی میڈ نائٹ کی ابھی آپ 1050 میں فسٹ اٹیمٹ تو ضرور کریں گے سیکنڈ اٹیمٹ آپ نے کہاں لینی ہے وہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے فسٹ اٹیم آپ کی 1050 لازم ہونی چاہیے ایتھریم آپ کو بہت اچھی ٹریٹ دے گا انشاءاللہ اب یہاں پر آتے ہیں دوستو تو اس کی کینڈلز میں کوئی خاصی تبدیلی نہیں ہوئی جتنا یہ پلس کر گیا تھا اتنا ہی ابھی مائنس میں ایک جیسا بہیوئر دکھا رہی ہیں کینڈلز بی ٹی سی کی بھی اور ایتھریم کی بھی یہاں پر چل کر کے دیکھتے ہیں کہ کوئی نئی سپورٹ بنی ہو تو دوستو بلکل یہاں پر فور اور میں ہمیں ایک نیا ٹرنڈ دیکھنے کو ملا تھا تقریباً دو گھنٹے پہلے یہ دیکھیں جب مارکٹ ایتھریم کی گئی گیارہ سو بیس پر گیارہ سو بیس پر اگر وہ زیادہ دی تک ریزسٹ نہیں کر پائی اچھا آپ کل کی نسبت دیکھیں اور آپ دیکھیں تو اس کی ریزسٹنس اور سپورٹ دونوں بہتر ہو گئی ہے ریزسٹنس اس کی بن گئی ہے الیون ٹوئنٹی اور سپورٹ بن گئی ہے تھاؤزن نائنٹی تھاؤزن نائنٹی ایڈ ایسے میں اگر آپ کو مان لیں ایتھریم تھاؤزن ففٹی پہ جاتا دکھائی نہیں دیتا وہیں سے بوسٹ پگڑ لیتا ہے تو کوشش کیجئے گا تھاؤزن ایٹی میں آپ انٹری کر لیں تاکہ یہ اپچونیٹی آپ کے حال سے نہ آ جائے اب بات کرتے ہیں سٹرونگر زون کی ایتھریم کی سٹرونگر زون ہوگی دوستو الیون ففٹی ویکر زون ہوگی تھاؤزن ففٹی اور کریش اگر یہ کرتا ہے تو ایٹی ڈالر ریکووری کرے گا سکسٹی ڈالر یہ ذہن میں رکھئے گا اور دو کوئن آپ نے ایتھریم کے اکورڈنگ ایڈ کرنے ہیں آج مارکٹ میں ایک بین بی ٹو 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 پہ آپ کی اس میں انٹری ہونی چاہیے یا چلیں منیموم ٹو 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 ٹ اور ایگزٹ لے لی جائے گا آٹھ ڈالر سے چھ ڈالر کے پروفٹ کے درمیان ساتھ اس میں آپ ایڈ کرنے آٹم آٹم کوئن آپ کو آج کی مارکٹ میں ایتھریم کے پرائز اگر آزن ففٹی پر جاتے ہیں تو آپ اس کے بعد آٹم میں بھی ٹریڈ لیں گے اسی کے پرائز کو فالو کر لی جائے گا کسی اور کی کوپی کرنے کی صورت نہیں ہے سو دوستو اجازہ چاہتا ہوں اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ